حال ہی میں جو واقعات لاہور میں رونما ہوئے خواتین کی بے حرمتی کے حوالے سے اور نوجوان نسل کی بیراہروی کے حوالے سے تاجب اس بات پر ہوتا ہے کہ ہمارا ناجائز حکمران وہ قوم کو حیاء کی تعلیم دے رہا ہے جبکہ بے حیائی اور فہاشی اس کا ایجنڈا ہے اور نئی نسل کی بیراہروی میں عمران خان اور اس کی پارٹی کی ذہنیت اور ان کے ایجنڈے کا بہت بڑا دخل ہے اگر ہم نے نئی نسل کو راہ راست پہ لانا ہے باوقار بنانا ہے اور ایک باعزت معاشر تشکیل دینا ہے تو پھر ایسے حکمرانوں کا خاتمہ ضروری ہے جو ملک کے اندر مادر پیدر آزاد معاشر کو تشکیل دینے کیلئے وسائل استعمال کرتا ہے اس وقت افغانستان میں طالبان امارت اسلامیہ نے جو فتوحات حاصل کی ہیں اور باوجود فتوحات حاصل کرنے کے وہ اپنی حکومت قائم کرنے کی بجائے ایک وسیع البنیاد حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں ہم اس حکمت عملی کی حمایت کرتے ہیں اور عالمی قوتوں سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی شرائط نہ لگائیں عالمی قوتوں کے بیس سالہ پہلی کی پالیسیوں نے انسانیت کا خون کیا ہے اور جن کے ہاتھوں سے انسانیت کا خون ٹپک رہا ہو وہ جب امن کی بات کرتے ہیں تو عجیب لگتا ہے انہیں اپنا جرم تسلیم کر لینا چاہتے ہیں انہیں اپنی غلطی تسلیم کر لینی چاہتے ہیں اور اس بات کا انتظار کریں اس پہ تعاون کریں کہ وہاں ایک وسیعہ البنیاد حکومت بنے نہیں کہ وہ ایسی شرائط بیچ میں لائیں اور اپنا امداد اور تعاون اپنے شرائط کے ساتھ وابستہ کریں کہ جس سے وسیعہ البنیاد حکومت کی تشکیل میں رکاوٹیں پیدا ہوں یا اس میں مزید وقت لگنے کا اندیشہ ہو تو اس حوالے سے ہماری رائے یہ ہے کہ ایک پرامل افغانستان افغان قوم کو چاہیے ایک مستحکم افغانستان ایک مستحکم سیاسی نظام اور یہ سب کچھ پاکستان کا مفاد ہے ایک پڑوسی ملک کی حیثیت سے وہاں کے بیس سالہ جنگ کے منفی اثرات جس طرح ہم پر مرتب ہوئے ہیں اگر وہاں پر ایک پرامل معاشرہ تشکیل پاتا ہے تو اس کے مصبت اثرات بھی پاکستان پر مرتب ہوں گے اور خطے میں ایک یکجہتی کی فضا تشکیل پائے گی یہ افغانستان میں ایک نیا گروپ ظاہر ہوا ہے جس کو اسلامی سٹیٹ آف خورسان پروونس کے نام سے اگر افغانستان میں ایک نیا گروپ آئے جنہیں اب یہ حملہ بھی کیا طالبان کے خلاب بھی وہ کاروائیاں کر رہے ہیں اسلامی سٹیٹ آف خورسان پروونس کے نام آئی ایس کے پی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے انڈیا ہے یا کیا وہ کیونکہ طالبان کے خلاب کاروائیاں بھی کر رہے ہیں اور جو ائرپورٹ پر بھی حملہ انہوں نے لے ضرور ایسی قوتیں ہیں کہ جو وہاں پر طالبان کی فتح کو اور ایک پر امن سیاسی نظام کو سپتاش کرنا چاہتے ہیں لیکن میری معلومات کے مطابق جہاں جہاں پر صورتحال میں کچھ کشیدگی کی خبریں آ رہی ہیں وہ حل ہونے کے قریب پہنچ چکی اور جو لوگ اس کے انتظار میں ہے کہ وہاں پر ایک نئی جنگ شروع ہوگی اللہ کرے کہ ان کے خواب شرمندہ تعبیر نہ ہوں اور انشاءاللہ نہیں ہوں گے آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے اور یہ بڑا اہم سوال ہے بدقسمتی سے پاکستان کی خارجہ پالیسی اس وقت موجود ہی نہیں عالمی برادری پاکستان کو کسی بھی ایسے فورم پر بیٹھنے کی بھی حقدار نہیں سمجھتی کہ جس میں ہم پاکستان کو سٹیک ہورڈر تصور کر رہے ہیں سلامتی کونسل کے اجلاسات ہوئے ہیں پاکستان کے نمائندے کو اپنی بات نہیں کرنے دیگئے پاکستان کی وزارت خارجہ کا کوئی کردار اس وقت ان معاملات میں نہیں ہے اور اگر ہے تو فرنٹ لائن پر پاکستان کو قبول کرنے کیلئے تیار نہیں ہے کہیں پسپشت کوئی کار کر دیگی کہیں ہوگی تو ہوگی تو اس بات کو ذرا تھوڑا سا ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس وقت پاکستان کے کوئی خارجہ پالیسی نہیں ہے بلکہ عمران حکومت لا تعلق ہے خطے کی اس بہت بڑی تبدیلی کے ساتھ یہاں صرف اسٹیبلشمنٹ اس معاملات کو اس وقت ڈیل کر رہی ہے وہی جو ہے فرنٹ پہ ہے اور جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ عوام کی منتخب ہے جو جھوٹ ہے سب سے بڑا تاریخ کا اس کا کوئی رول اس وقت نظر نہیں آ رہا ہے ہمارے وزیر خارجہ شریف آدمی ہے وہ بیچارہ کچھ کار کر دیگی دکھانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اس کے کوئی اثرات بین الاقامی سیاست پر مرتب نہیں اگر آپ کو اثر ہوتی ہے سالبان کی طرف سے آپ کہیں اس طرح کے معاملات میں بیٹھ کر کر دار ادا کریں تو آپ کو اثر کو جو کریں گا ایک بات ذہن میں رکھیں کہ میں ایک سیاسی کارکن ہوں ایک طویل عرصہ میں فورن افیرز کے ساتھ وابستہ رہا ہوں فورن افیرز سٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کسی فرض یا کسی پارٹی کی ذمہ داری نہیں ہوا کرتی اور میں سٹیٹ سے آگے نہیں نکلنا چاہتا ملانو صاحب پی ڈی ایم جو ہے اتنی عرصے سے حکومت کے خلاف کو اٹھوز حکمت عملی نے کنا سکتی کیا یہ پی ڈی ایم کی پارٹی آپ آپس میں مقلص نہیں ہیں یا کیا آپ کیا چاہتے ہیں ہم اطلاع اٹھا لیں ملانو صاحب کا نئی تحریف پی ڈی ایم یہ صحیح بات ہے ہم ایک جمہوری جدوجہت کر رہے ہیں ہم نے اپنا ایک نظریہ جو ہے وہ برقرار رکھا ہے اور عام آدمی نے اس پوری حقیقت کو تسلیم کر لیا ہے کہ یہ حکومت ناجائز بھی ہے اور نا اہل بھی ہے اور کوئی کارکردگی بعض دفعہ ہوتا ہے آپ آئے تو غلط طریقے سے ہیں لیکن اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر اچھی کارکردگی دکھا کر تو اپنی اس کمزوری کو چھپا لیتے ہیں یہاں تو کارکردگی بھی ایسی سامنے آئی مجھے حیرت ہے کہ کہیں آنکھوں میں کوئی حیاء کی کوئی چیز کہیں ہے کہ یہ بھی بیٹھ کر تین سالہ کارکردگی قوم کو دکھانے کے لیے بیٹھ رہے ہیں تین سالہ کارکردگی نہیں تھی یہ تین سالہ کارکردگی ان کی ایک تو عبرالحق ہے ایک عیسیٰ خیلوی ہے اور ایک ہمارے اسماعیل صاحب ہیں عمران اسماعیل صاحب یہ تین گوئیے جو ہیں یہ تین سالہ کارکردگی ہیں پی ڈی ایم کے حالے سے آپ بتائیے گا پیپرز پارٹی صاحب اس وقت کس پوزیشن میں صاحب کے ساتھ میرے خلب وہ تو اپنا راستہ جدا کر چکی ہے اور ہم اس وقت ان کے تمام کمزوریاں جانتے بوچتے بھی زیارباس اس لیے نہیں لانا چاہتے کہ ہم کئی محاذ نہیں کھولنا چاہتے اور قوم کے ساتھ جو ہماری کمٹمنٹ ہے اور اس کے لیے جو پی ڈی ایم کا اعلامیہ ہے ہم صرف اسی کو فالو کرنا چاہتے ہیں تاکہ قوم کی یقصوی متاثر نہ سر شہباز شریف کے شامل ہوتے ہی پی ڈی ایم جو ہے اس کی تحریکیں بھی ڈاؤن ہو گئیں جلسے جلوس بھی ختم ہو گئے اتجاج بھی نہیں ہے اور بیانیے میں بہت بڑی تبدیلی آئی ہے تو اس کو آپ کس تناظر میں لیتے ہیں کیونکہ پیپلز پارٹی کا مین اشئے تو یہ ہے کہ اپنے اصل لائن سے پی ڈی ایم ہٹ گئی ہے اور وہ دوستانہ طریقے سے حکومت کے ساتھ اپنے معاملہ چلا رہی ہے پی ڈی ایم کی پالیسیاں اور فیصلے شہباز شریف سب خود نہیں کیا کرتے پی ڈی ایم نوجماعتوں کا ایک فورم ہے اور سب مل کر اپنی پالیسی طے کرتے ہیں کل سربراہی اجلاس ہے کراچی میں اور پرسوں کراچی میں فقید المثال ایک عزیم شان جلسہ ہوگا عوام کی اس میں بڑی شرکت کی توقع ہے اور ان کی سیاست پر اس کے بڑے گہرے اثرات ہوں گے اور کل جو ہمارا اجلاس ہوگا اس میں ہم آئندہ کا لائے حمل بھی پیپرس پارٹی کے لیے راستہ کھلا ہے یا بھی بند ہو گیا ہے پیپرس پارٹی کی کوئی واپسی کا امکان ہے یہ ہم نتائے نہیں کرنا یہ انہوں نتائے کرنا ہے کہ وہ راستہ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں مولانا صاحب بل دیارتی انتخاب کہا آپ نے کہ نہیں ہو سکتے اب مثلا دوسری عام انتخاب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کب تک ہو جائیں گے کیا عام انتخاب جن کو آپ مطالبہ کر رہے ہیں ہم تو حضرت روزانہ کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ آج ہونے چاہیے ورنہ کل ہونے چاہیے اس سے زیادہ آگے نہیں لیکن جتوجہد ہے آگے بڑھتا رہے مولانا صاحب آپ لوگ آلٹی میٹم دیتے تھے کہ تین سال مکمل نہیں کرے دیں گے میلے یہ جو ہے نا حکومت دھر جلی جائے گی کل انہوں نے آپ نے دیکھا جشن بھی منایا تین سال مکمل ہوئے تو کیا دیکھ رہے ہیں اگلے پانچ سال بھی اسی طرح مکمل ہو جائیں گے یا آپ کا جو پہلے پلان تھا میں آپ کے اس خوش فہمی کو دور کر دینا چاہتا ہوں یہاں کوئی حکومت نہیں ہے عمران اور پیٹی آئی کے کوئی گورنمنٹ پاکستان میں نہیں ہے حکومت اسٹیبلیشمنٹ کی ہے وہی تمام معاملات ڈیل کر رہے ہیں سیویلین معاملات ہو خارجہ پالیسی ہو اندرونی معاملات ہو اور صرف نمائش کے لیے تصفیر دکھانے کے لیے آپ کے سامنے ان کو لے آتے ہیں نمائش کسی وقت بھی چاہ سکتی ہے اس کے لیے کوئی ٹائم فکسنگ نہیں ہو سکتی یہ تحریک ہوتی ہے اور تحریکیں چلتی ہیں ہمیں اس پر نظر ہے اور عوام کی جو برداش ختم ہو چکی ہے اس کے لیے بھی ایک محصر ہمیں حکومت عاملی بنانے چاہیے اور کمزور اور روایتی قسم کی جو ہمارے ایک کام کا تسرسل ہے ہمیں اس پر بڑی تبدیلی لانے پڑے ہیں الیکٹرونک ووٹنگ مشین کو لائے جا رہا ہے سر اس کے بارے الیکٹرونک ووٹنگ مشین کو لائے جا رہا ہے پہلی آئی ٹی ایس کو یہ میرا خیال میں دھاندی کا ایک نیا عالی ایجاد ہوا ہے